اوارڈ شو میں پہنچ کر خانزادی نے اپنے فینس کے ساتھ کلک کرائی سیلفیز پچھرز وہی پر خانزادی نے ایک کر کے سب سے ملاقات کی خانزادی نے اپنے ڈریچ جونوں نے پہنا تھا اس کی ڈیٹیلز بھی کی شیئر جہاں پر پیانوں کو دیکھ کر خانزادی ہو گئی خوشی سے پاگل اور اس سے کھیلتی بھی نظر آئی ولی خانزادی کا یہ روپ بگ بوس میں ہمیں کبھی کبھی دیکھنے کو ملا جہاں خانزادی کا اکثر سب سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہی رہا وہی خانزادی کبھی کبھی ایموشنل بھی ہمیں نظر آئے لیکن خانزادی کا یہ روپ بگ بوس سے نکلنے کے بعد پہلی بار دیکھا خانزادی نے اپنے ڈریس کو لے کر دکھایا فینس کو کہ انہیں اپنی ہیر سٹائل کرنی پڑی چینج جسے بھی بلکل بھی خوش نظر نہیں آئی خانزادی کا یہ روپ یہ ہیر سٹائل ہمیشہ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر کبھی بھی ان کا ہیر سٹائل چینج نہیں ہوا وہی خانزادی لوگوں کے ساتھ مستی کرتی ہوئی بھی دکھی خانزادی نے اپنے ڈریس کو پہن کر لوگوں کو دکھایا کہ کس نے کیا ان کا میک اپ اور ہیر اور ان کی کپڑے کس طرح ڈیزائن ہوئے جب اپ اور شو میں خانزادی پہنچی تو انہیں پہلے رو میں بیٹھنے کو ملا جس کی انہیں بلکل بھی امید نہیں تھی ساتھ ساتھ خانزادی کا ایک بچپن کا سپنا ہوا پورا جس کی وہ بچپن سے فینس تھی ان کو ملنے کا خانزادی کو موقع ملا خانزادی ان سے مل کر بہت زیادہ خوش ہو گئی کیونکہ انہیں نہیں لگا تھا یہ خانزادی کو کبھی بھی اتنا پیار ملے گا آسام میں خانزادی کو یہ پیار دے کر بلکل بھی نہیں ہوا بھروسہ وہی خانزادی کی طبیعت تو ہے خراب جیسا کی آپ جانتے ہی ہیں لیکن آوارڈ شو میں جاتے وقت بھی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی جس کو وہ بتاتی ہوئی دکھی ساتھ ساتھ خانزادی نے فینس کے گفت بھی اوپن کی جا ایک ایک گفت دکھا کر انہوں نے شب سبھی کا شکریہ کیا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے کتنے فالوورز تھے ایک سیکٹ لیکن میرے فینس کو پتا ہے کہ میڈ بوس میں جانے سے پہلے میرے کتنے فالوورز تھے خانزادی نے سب کو بولا تینکیو بل آپ کو کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ شکشن میں بتائیں اور آگے کی اپ ڈیٹ کے لیے سبسکرائب کریں ہماری چینل کو